دوستو یہوں کی بمپر پیداوار ارثات زیادہ پیداوار کیلئے جرور ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ کر لے ہوں اس کی جو گروتھ ہو وہ تیج ہو جو پودے کا جو رنگ ہے وہ گہرہ حرابن لیا ہو اور اس کی جو گروتھ ہے بڑھنے کی چھمتہ ہو وہ زیادہ ہو تو اس سے جو ہمیں زیادہ پیداوار ملتی ہے اور ہمارے بہت سے کسان اس کیلئے پریوک کرتے ہیں ترہ ترہ کے ٹونک ترہ ترہ کے مائکرو ٹینٹ اور کئی پرکار کی دبائیں پریوک کرتے ہیں لیکن کچھ کسان بھائی ہمارے من محسوس کر رہے جاتے ہیں کہ کیوں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مہنگے مہنگے ٹونک پریوک کریں اور زیادہ پیداوار لیں تو آج آپ کو ایک ایسے ٹونک ارثات جو گھرے لو ہوگا جو آپ کو ہر جگہ سلا ہو جائے گا ہر جگہ مل جائے گا اور آپ کے لیے بہت سستہ پڑے گا اس کے بارے میں بتائیں گے اور دوستو یہ جو ہوگا یہ ایک پرکار سے اس کا جو بکاس ہے گیا ہوں کا وہ سروانگیڑ بکاس ہوگا ارثات اس سے جو جڑوں کا بکاس ہوگا کلوں کی سنکھیہ زیادہ بڑھے گی جو پودے کی جو گروت ہے وہ تیج ہوگی اور اس میں زیادہ دانے پڑیں گے اور کل ملا کر زیادہ پیداوار ملے گی تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں گڑ کے پیریوک کی آپ کا جو گڑ ہے گرنے میں یدی پیریوک کرتے ہیں تو اس سے ہم زیادہ گروت لے سکتے ہیں زیادہ کلے لے سکتے ہیں اور گہرہ حرپن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جمین کی اوربرا شکتی بھی بڑھا سکتے ہیں دوستو بھین پرکار کے راستین کھار ڈالنے سے تو ہماری جمین کی جو اوربرا شکتی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے لیکن آپ گڑ کا پیریوک کرتے ہیں تو اس سے کاربن کی ماترہ بڑھتی ہے کل ملا کر جو جمین ہیں ہماری اس کی اوربرا شکتی بڑھتی ہے ارثات جو جمین کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی ہے اور ہماری جمین لمبے سامنے تک اس کا پیریوک کر کے ہم اپنے خات کا پیریوک کم کر کے اور گڑ کا پیریوک کر کے ہم زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں چاہے ہماری پسل گیہوں کی ہو یا کوئی دوسری پسل کی ہو نہ ہو تو اس کا ہم پیریوک کر کے بڑی آسانی سے بڑی اچھی پیداوار اپنی گیہوں کی پسل سے لے سکتے ہیں اور دوسری پسل سے بھی لے سکتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو گڑ ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے تو دوستو سب ہی جانتے ہیں جو گڑ ہوتا ہے وہ گنے سے بنتا ہے اور اس میں جو بھیون پرکار کے جو پوسکتت ہوتے ہیں پہلے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سون سے پوسکتت پائی جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا جو زیادہ ماترہ میں پائی جانا ہے وہ ہے پروٹین اور دوستو اس میں پروٹین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اور سب ہی جانتے ہیں جو ہم مہنگے ٹونک کھریتے ہیں اس میں پروٹین ہی ہوتا ہے اور کچھ ماترہ میں امونو ایسٹ بغیرہ ہوتے ہیں اور اسے ہمیں کافی مہاں ملتا ہے یہ ٹونک ہوتا ہے لیکن جو گڑھے ہیں ہمیں کافی سستہ مل جاتا ہے اور اس کا یہ لگانے ہمیں کافی سستہ پڑھتا ہے اور دوستو پروٹین کے بعد اس میں جو دوسرا پوسکتا تو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئرن، فیرس، ارثارت، لوہا اور اس میں یہ کافی ماترہ میں ہوتا ہے اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جو لوہا ہوتا ہے جو آرن ہوتا ہے اس سے ہمارے پودے کی چنگ بڑھتی ہے گروت بڑھتی ہے اور کلورفیل کی ماترہ بڑھتی ہے جس کے کارم فوٹو سنتیز سے تیج ہوتا ہے اور کل ملا کر ہمارے گہوں کی جو پیداوار ہے وہ بڑھتی ہے اور دوستو اس کے بعد اس میں جو تیسرا جو پوسکتا تو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینگنیسیم تو دوستو سب ہی جانتے ہیں مینگنیسیم کے پریو کرنے سے بھی ہماری جو فصل ہے وہ گہرے ہرنگ کی ہو جاتی ہے اسے فوٹو سنتیز کے لیے تیج ہوتی ہے اور یہ جب فصل کی پری پکر کا عوضتہ آتی ہے تو یہ پوٹاس کے ساتھ مل کر یہ کافی اچھا کام کرتا ہے اور ہماری جو پیداوار ہے یہ بڑھا دیتا ہے دوستو اس کے بعد اس میں جو اگلا پوسکتا تو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوٹیشیم ارثات پوٹاس تو پوٹاس کے لاب سوی جانتے ہیں اس سے تنہ ہمارا بیماری پرکار کی بیماریوں سے بچے رہتا ہے تنہی کا بکاس ہوتا ہے تنہی مجبود بنتا ہے گرنے سے ہی بچ جاتا ہے اور کل ملا کر اس کا جو دانہ ہوتا ہے پوٹاس کی ویسے وہ موٹا بنتا ہے چمکدار بنتا ہے اور کل ملا کر جو ہمارے گہوں کی پیداوار بڑھتی ہے تو اس پرکار کی مکھ روپ سے پوسکتت ہوتے ہیں اور بھی کئی پرکار کی پوسکتت ہوتے ہیں جیسے فاسفورس وغیرہ لیکن وہ کم ماترہ میں ہوتے ہیں اب بات آپ کریں گے کہ جب پوسکتت اس میں جیسے فاسفورس ہے وہ کم ہوتا ہے تو وہ جڑوں کا بکاس کیا تو ہوتا ہے تو دوستو جڑوں کا بکاس ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک پرکار سے یہ ہیمیک ایسٹ کی طرح کام کرتا ہے یہ جب ہم اس کا پیلیوک کرتے ہیں تو ہماری جمین میں بھی پرکار کی مائیکرو آگریزم ہوتے ہیں اور وہ ہماری فسل کو کافی اچھا فائدہ کرتے ہیں جب یہ گڑھ ہم اپنی فسل میں ڈالتے ہیں میٹی میں ڈالتے ہیں تو ہمارے جو فسل میں ارثات جمین کے اندر جو بھی پرکار کے جو فائدہ مند ارثات جو لاپکاری بھی پرکار کی ففوند ہوتی ہے بیکٹیریا ہوتی ہیں وہ ان کی جو پوسکت تو بڑھ جاتے ہیں ارثات ان کا اس سے بھوجن ملتا ہے اور ان میں ان کی سنکھیا بڑھتی ہے ان کی سنکھیا بڑھنے سے جو ہمارے بھی پرکار کے پوسکت تو جہین میں خراب پڑھ رہتے ہیں تو وہ ہمارے پودھو کو ملنے لگتے ہیں اس سے ہمارے جو جڑوں کا بیکاس ہوتا ہے اور جڑوں کا ایک پرکار سے جال سا پھیل جاتا ہے کل ملاکر جو جمینے بھی پرکار کے پوسکت تو جو بھی کارا وستان پڑھ رہتے ہیں وہ پودھو کو لینے لائق ہوتے ہیں جس کے قارن ہمارے جو فصل ہے اس کا تیج بھی کاس ہوتا ہے اور کل ملاکر ہمیں جادہ فائدہ ملتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کا ہم پریوگ کس پرکار کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا جو پریوگ ہے ہم بڑی آسانی کر سکتے ہیں ہمیں تین کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے گوڑ لے کر اسے پانی میں گھول کر انہیں پہلے جو ٹکڑے آتے ہیں انہیں ہمیں توڑ لینا چاہیے فوڑ لینا چاہیے پھر پانی میں گھول لینا چاہیے اور پانی میں اس پرکار گھولنا چاہیے کہ اچھی پرکار مل جائے اس میں کوئی ساوٹ ٹکڑا نہ رہے اور دوستو گھول لے سے پہلے ایک بات کا اور دھیان رکھیں جب آپ خرید کر گھول لائیں گھر کا گھول ہے تو بہت سب سے بڑی آوتا ہے یدی آپ بجار سے لاتے ہیں تو گھڑ آپ دیکھیں وہ لال رنگ کا ہونا چاہیے جو وائٹ کلر کا سفید کلر کا جو گھڑ ہے وہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اور کیمیکل یکت ہمارا جو گھڑ ہوتا ہے اتنا فائدہ وہ نہیں ہوتا جتنا جو یہ دیسی گھڑ ہوتا ہے ارثاق جس کی صفائی بھی پرکار کے کیمیکل سے نہیں ہوتی ہے کیبل اس میں جو پریو ہوتا ہے جو ایک پرکار سے جو ہمارا پودا ہوتا ہے خیت کا پودا ہوتا ہے جو دولہ ہوتا ہے اس کے پریوک کنے سے یہ گھڑ بنتا ہے تو بہت ایک پرکار سے دیسی گھڑ ہوتا ہے بینہ کیمیکل کا گھڑ ہوتا ہے بولیں اور اس کی یہی پہچانے کہ یہ لال رنگ کا ہوتا ہے اور جو سفید رنگ کا گھڑ ہوتا ہے اس میں کیمیکل پڑتے ہیں تو اس کا پریوک نہیں کرنا چاہیے اب اس گھول کو ہم قریب اپنی آوشکتہ نوصار ارتحات آپ سکتہ سے مطلب ہے کہ جسے آپ پورے خیت میں فیلا سکیں تو آپ کو یہ چھوڑنا ہے سچائی کے سمیں جب آپ پہلے سچائی کرتے ہیں تو اسے آپ سچائی کے سمیں جہاں اپنی چلتا ہے وہاں پر آپ ٹونٹی کی سہائتہ سے دھیرے دھیرے چھوڑ دے رہیں جس سے یہ پورے خیت میں ایک سمان فیل جائے یدی آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کو گھڑ کے قائفی فائدے ملیں گی اور آپ کے جو پودا ہے وہ تیز سے بھی کاج کرے گا اسے بہر پرکار کے پوسر تحت پر آپ تو ہوں گے اس کے ساتھ جب ہمارا پودا تیار ہوگا اس میں بالی آئیں گی جو دانے بنیں گے وہ چمکدار بنیں گے کل ملاکہ ہمیں جادہ فائدے ملے گا اس سے ہم کافی اچھا فائدہ کم ہو سکتے ہیں جادہ پیداوار لے کر جادہ لاپ کم ہو سکتے ہیں تو دوستو یادی بیڈیو پسند آیا ہو تو بیڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں سیر کیجئے اور اس کے ساتھ اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے عوض سے جائیے گا اور دوستو ایک کام اور کیجئے گا جب بیل آئیکن کا بٹن نیچہ ہے اسے آپ دعویٰ کر جائیے تاکہ آپ کو ہمارے جو بیڈیو ہیں سمیے پر ملتے رہیں اور آپ ہمارے بیڈیو لگاتار دیکھتے رہیں تو آج کی بیڈیو بر اتنا ہی اگلے بیڈیو ہم نے اٹرپک کے ساتھ ہر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار